زیر آب سرنگ میں اتر جاتا ہے بلند پہاڑی ٹیلے پر یمن کا ایک گاؤں یمن جزیر نم عرب کے جنوبی کونے پر ایک ریکستانی ملک ہے جس کے مغرب میں بحر قلزم اور آب نائے بحر المندب شمال میں سعودی عرب اور مشرق میں امان کی سلطنت ہے زندگی کیونکہ پانی کے بغیر بلکل بھی گزاری نہیں جا سکتی اور یمن میں مستقل نویت کے دریاں یا جھیلیں موجود نہیں ہیں اس لئے وہاں جو لوگ ساحل سمندر سے دور رہائش پذیر ہوتے ہیں انہیں پانی صرف ان آرزی دریاؤں سے حاصل ہوتا ہے جو بارش کے دنوں میں بھر جاتے ہیں اور پہاڑوں کے درمیان وادیوں سے گزرتے ہیں عربی زبان میں بھی ایسے آباد علاقوں کو وادی ہی کہتے ہیں مشرق اور وسطی یمن میں اس قسم کے دو علاقے وادی حضر موت اور وادی دعوان کافی مشہور ہیں یمن کے دہی علاقوں میں زیادہ تر آبادیاں اسی قسم کی وادیوں میں پہاڑی ٹیلوں پر آباد ہے تاکہ عرضی طور پر دسیا پانی کے ان وسائل سے پوری طرح استفادہ کر سکیں وادی دعوان میں حیدل جزیل 350 فٹ بلند ایک بہت بڑی پہاڑی چٹان پر قائم ایک ایسا ہی گاؤں ہے جس کے اردگرد وسیر اگستان اور بلند و بالا پہاڑ ہے جبکہ اس کے نیچے سے برساتی دریا گزر رہا ہے جس میں پانی صرف پارش کے دنوں میں نظر آتا ہے یمن کے روایتی مکانوں کی طرح حیدل جزیل کے مکانات بھی مٹی کے اینٹوں سے بنے ہوتے ہیں فرش لکڑی کے تختوں سے بنائے جاتے ہیں جو ایک منزل کو دوسری منزل سے علق کرتے ہیں یمن کے شہری علاقوں میں اس قسم کی گیارہ گیارہ منزل امارتیں بھی موجود ہیں جن میں سے بعض پانچ سو سال پرانی بتائی جاتی ہیں اگر کوئی سیعہ حیدل جزیل کا دورہ کرنا چاہتا ہے تو اسے پہاڑوں پر چڑھنے کی اچھی مشک ہونی چاہیے یہاں بارش کے دنوں میں جب نیچے وادی میں سبزہ اگنے لگتا ہے تو چرواہے مویشی کے ریوڑوں کے ساتھ نیچے اتر آتے ہیں جبکہ ڈھلوان سطح پر کچھ کاشکاری بھی کی جاتی ہے وادی کے ارد گرد بلند پہاڑوں کی وجہ سے موسم گرمہ میں اس ریگستانی علاقے کا موسم بین دہا گرم ہو جاتا ہے کیونکہ وادی کے اندر تھنڈی ہوا کی آمد نہیں ہوتی اور گرم ہوا قید ہو جاتی ہے قریبی وادی حضر موت کا سب سے مشہور قصبہ شیبام ہے جسے بعض اوقات سہرہ کا مینہٹن بھی کہتے ہیں اس قصبے میں مٹی کے بنے پان سو مکانات ہیں جن میں سات ہزار افراد رہتے ہیں شیبام کے قصبے کو اقوام متحدہ کی دارے یونیسکو نے عالمی برسے کا درجہ دے دیا ہے اس چھوٹے سے شہر کے مکانات سوفٹ سے زائد بلند ہیں اور وہ تقریباً اترے ہی اونچے ہیں جتنے شکاگو کے ابتدائی سکائیس کریبر امارتیں تھیں تاہم یمن کی امارتیں کانگریٹ کے بجائے صرف مٹی اور لکڑی سے تعمیر کی گئی ہیں امارتوں کی تعمیر میں مٹی سے بنی جو اینٹیں استعمال کی گئی ہیں وہ بھٹے میں بگانے کے بجائے دھوب میں سکھائی جاتی ہیں